جمال دینی پارلیمانی لیڈر ہے سب وہ بھی چیئرمن میں ذاتی طور پر مشکور ہوں کہ آپ جو نا پارلیمانی لیڈروں کے جو نا لین پہ انہیں ایک ایک کر کے بلا رہے ہیں اسے بگ سارٹ آف آنر فار دی پارلیمانی لیڈرز انٹرسٹ آف دی پیپل جو ناپ چیئرمن سائی وال کا واقعہ نوڈاؤٹ پورے اس نے پاکستان کو الا دیا ہے اور تمام پاکستان میں جو نا آپ اندازہ کر سکتے ہوں گے کہ کتنی تشویش ہیں کتنے لوگ پریشان ہیں کس عد تک لوگ اس ایگونی کو اس درد کو محسوس کرتے ہیں اور یہ اس پہ ہمیں ایک چیز جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس پہ سیاست کم ہونی چاہیے اس پہ تشویش دیانا ہونا چاہیے تفتیش دیادا ہونا چاہیے اور اس سے پہلے بھی سیاست اوچ چکی بہت جو ناپ واقعات پہ اور اگر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کسی آئر اپس کو انوالف کر کے ایک بار پن مارڈل ٹاؤن والے جو ناپ واقعے کی ایک اور نمونہ ہم پیش کر سکیں تو میرے قلع میں یہ بھی غلط ہوگا یہاں پہ اداروں نے غلطی اگر کی ہے جہاں سے ڈائریکشن انہوں نے دی اگر انہوں نے غلطی کی ہے یا پولیس کی باقعہدگی سے ریگولرلی یہ غلطی ہے تو یہ ضرور اس وقت جو ہے نا آپ نے کسی نے کسی فورم کے توسط سے انصاف کی کٹیرے میں لانا ہے لیکن جنابے چیرمین صاحب کیا یہ پہلا واقعہ ہے کیا ہمارے ملک میں ارے کونے میں دن میں چار چھے واقعات نہیں ہوتے راو انوار کی بات کی گئی کمال کی بات یہ ہے کہ جس پہ تمام چیزیں ثابت ہونے جا رہی ہیں تحقیصی حد تک ہو چکی ہیں وہ آزاد گمتا چلا رہا ہے وی آئی پی ٹریٹمنٹ اس کی ہو رہی ہے بروشتان کے کونے کونے میں لاشیں گر رہی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں یہ میں سلام کرتا ہوں اپنے اپرہ اس کو بڑے اچھے اپرہ اس کے میرے دوست ہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بروشتان کی جتی بھی لاشیں گرتے ہیں اس پہ بات کرنے کی اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ بیچارے جو انہیں گنی پھگز ہیں کیڑے مکوڑے ہیں گرتے رہیں مرتے رہیں دس دن پہلے دس لاشیں مصدہ لاشیں کوئیٹا میں گرائی گئی ان کا یہ بھی پتا نہیں چلا کہ وہ کون تھے اس کے چہرے مصد تھے ہی تھی نے جا کے وہاں پہ تدفین کر دی میرے بھائی آپ پریشان ہیں کسی نے فاتحہ پڑھی کسی نے نشان دی کی آؤ اس کے میرے دوستوں مجھے بتا دیں آپ ایک دوسرے کو نیشہ دکانے کے خاطر فوری طور پر ہم سیاست کرتے ہیں ضعیف کے دوسرے کو کمزور کرنے اور رسوا کرنے اور اس کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ضرور اس طرح کی مسائل ہم اٹھاتے ہیں میں گزشتہ تین سالوں سے چلا رہا ہوں کہ خدا رہا قیم پہ بھی کسی کا قتل ہو قتل انسانیت کی ہے وہ پاکستان کی ہے اور پاکستانی جو نا بندے کی ہے اس پہ میں جو نا کچھ زیادہ ہی فکر مند ہونا جائیں میرے خال میں ہمارے ضمیر مر چکے ہیں سرسری طور پر چند باتیں کر کے جی آئی ٹی کر کے خدا حافظ مسئلہ حل ہوا جو مرنے والے ہیں یا جو متاثری نے اس کی حالت کوئی میرے خال میں دیکھ نہیں پا رہا میرے بھائی کل کی حکومت میں بھی یہی چیزیں تھی اس سے پہلے کی حکومت میں یہی چیزیں تھی اب خدا کرے کہ اس حکومت میں کوئی جو انہیں اس طرح کی فکر کرنے والے لوگ ہوں لیکن میں توقع رکھوں گا کہ کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے اب جی آئی ٹی کی جہاں تک بات ہے بھئی کوئی تفتیشی ادارہ تو بننا ہے جی آئی ٹی بنائیں یا کمیشن بنوائیں اس کیلئے باقیدیں کمیشن بننی چاہیے اور میں یہاں تک سرشش کرتا ہوں کہ یہاں ان میں باقیدگی تیسے رسمیں آپ بدل دیں دو سینیٹر اپوزیشن اور گورنمنٹ کی بٹا دیں ایک اور دو نیشن اسیمبلی کی بندوں کو وہاں پہ بٹا دیں کمیشن میں ایز ابدرورو بیٹھ کے دیکھ لیں کہ واقعی انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں کہ نہیں اگر یہ نہیں ہوتا تو فقط یہاں پہ تقریریں ہیں اور تقریریں جاننے ہیں اور یہاں پہ جو دعا دار تقریروں سے مسئلہ حال نہیں ہوگا میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کو جو نا مل کے ایک کمیشن بنانا چاہیے اس طرح کی جتنے بھی آئندہ واقعاتوں ان کا تدارک ہونا چاہیے غریب بیچارہ بلوچستان مظلوم بلوچستان محکوم بلوچستان اس کے بندے جب مارے جاتے ہیں چیرمین صاحب ذرا خدارہ دوری سی آواز اٹھنی چاہیے پولیس کی لاشیں روزانہ دو چار لاشیں پولیس کے وہاں پہ گرتی ہیں بڑے بڑے پولیس کے افیسر مارے جا چکے ہیں نوشن وائی پاتیاتک یہاں پہ نہیں ہوئی ایف سی کے روزانہ دو چار بندے مارے جاتے ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں اور خاص کر ایف سی اور پولیس کے ساتھی ساتھ عوام الناس کے روزانہ دو چار لاشیں وہاں پہ جو نا گرتی ہیں کسی کو فکر ہی نہیں ایک ڈاکٹر دو ڈائی مینے سے میرے خال میں اغوا کیا جا چکا ہے نے قانون ہے ہم کہتے ہیں ہمارے ہم ملک میں قانون ہے نے قانون ہے نے فکر ہے نے لور ہاؤس ہے نے اپر ہاؤس ہے رسمیں پوری کر دیں سٹینڈنگ کمیٹی کے بعد میں جوا دیں اور سٹینڈنگ کمیٹی میں چار گھنٹے بیسو تمیس کے بعد جو نا تمام جوش دیمے پڑ جاتے ہیں یہ نہیں ہوتا اسلامیک ریپبلکن اف پاکستان اگر ہے تو اسلام کے تقاضے پورے کیے جانے چاہیے اگر آئین ہمارے ملک میں ہیں تو آئین کے تقاضوں کے مطابق کونی چاہیے اخلاقیات اور سماجیات اور روایات کی بنیاد پہ جو نا تمام ضروریات پورے کیے جانے چاہیے تب ہی جا کے ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں ہم پاکستانی ہیں در کے مارے پاسپورٹ لے کے باہر جاتے ہیں تو دیمی دیمی جو نا ہم وہاں پہ پاسپورٹ پیش کرتے ہیں کہیں پہ کونے میں بٹا کے ہمیں جو نا ہماری تظلیل نہ کیا جائے یہاں پہ خرابیوں کو جڑ سے اوکڑنا ہے یہاں پہ جتنی بھی جو نا غیر قانونی تنظیم میں ہیں انہیں ختم کرنا ہے اور جو بندے خاموشی سے انہیں سپورٹ کرتے ان کو بھی جو نا ان پہ بھی پابندی لگنی چاہیے اس ملک میں کیا نہیں ہوا ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بھارت کروا رہا ہے افغانستان کروا رہا ہے ایران کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے اب تو ازرائیل بھی آ چکے ارے بھئی آوسن آرڈر اگر نہیں ہوگا تو سب یہاں پہ گسائیں گے سب مسائل پیدا کروا دیں گے اب تو اپنے لوگ اپنے پولیس والے نہتے لوگوں کو جو نا موت کے گاڑھ اتار رہے ہیں جنابی شیئرمن اتنی سے بات ہے اسے جو نا اگر جی آئی ٹی میرے دوست نہیں مانتے نہیں میں کہتا ہوں چلیں میں اس سے آگے جائیں آپ اپنے اختیارات استعمال کر کے سپیکر سب سے بات کریں ایک بندے ہوں ایک جو نا دو بندے آپ نیشنل سیمبلی سیزے آپ بٹوا دیں اس کمیشن میں تاکہ انصاف کے تقاضے پورے اور میں آپ کو ایک بھی بتا دوں کہ جی آئی ٹی جتنے بھی بنے ہیں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے آج تک تو نہیں ہوئے کل کوئی کروا دے شاید جو نا کچھ جاتا ہی بہتر بندہ ہوگا بہتر یونٹ ہوگا میں فقط ایک چیز آخری بھی ختم کرتا ہوں میں فقط اتنی سے بات کہنا چاہتا ہوں موت کسی کونے میں ہو میں کہتا ہوں انسانیت کی موت ہو روہنگا کی ہو یا دنیا کی کسی کونے میں ناٹ مولی مسلم انسان کی ہو پوچھے جو نا ہم نے اس کی مضمت کرنی ہے اور آج ہم کر نہیں پا رہے ہیں فلسطینیوں کی آلت آپ دیکھیں سیریانز کی آلت دیکھیں بچے معصوم بچے ان کی آلت تو در پدر یورپ میں پھرنے ہیں وہی خوبصورت ترین جو انہاں معصوم بچے میرے خیال میں جو انہاں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کی جو انہاں آلت ازار اس وقت ہے ایک روٹی کے موت آج اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی ہمہ ووہ قربان جاؤ اسلامی ہمہ کوئی اسلامی ہمہ ہمہ نہیں ہے یہ تمام ویسی باتیں کسی کوئی امہ میں کسی کی فکر نہیں ہے کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کی فکر نہیں ہے ان میں اتیاد نہیں فقط مقاصد ہے ضروریات ہے اور باہر کے ممالک کے کنٹرول میں وہ سیاست کرتے ہیں اور اپنے ضروریات کی تحت تمام چیزیں استعمال کرتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہمیں انسانیت کے ناتے دنیا میں کئی بھی بھی پاکستان کے کسی گونے بھی کوئی بھی جو انہاں وہاں پہ لکمہ اجل بنے اس پہ جو نا ہمیں آواز اٹھانا چاہیے آپ کا شکریہ